اچھا اگر بلوچستان کی کسی علاقے بلخصوص پشتون آبادی والے علاقوں میں کسی شخص کے سامنے گوشت کی بہت ساری ڈشز ہوں تو بہت ممکن ہے کہ ان میں سے اس کی پہلی ترجی روش ہوگی لیکن کویٹا کے نواہی علاقے کچلاک کے ایک ہوتیل میں بننے والا روش مزے میں اپنی مثال آپ ہے جو اسے ایک بار کھائے وہ بار بار آئے یہ مزیدار روش کیسے بنتا ہے دیکھئے کویٹا سے خیر محمد بلوچ کی ریپورٹ یہ تو ایک ہوتل والا کا اپنے ایک ریسیپی ہوتا ہے لیکن اس میں بتانے میں توڑا لوگوں کو بھی اوپر پابندی ہوتا ہے لیکن کو یہ چیز تو نہیں ہے توڑی بہت یہ جو آری مسالے ہوتا ہے تازہ یہی مسالے اس میں سمال آجاتے ہیں جرانم آجی محمد ایسا ہے ماری سوٹل کا منیجر ہوں یہ ایسی بلوچستانی ڈش ہے جو بلوچستان کا روایتی ڈش ہوتا ہے یہ بلکل سادہ گوشت ہے یہ خوشک بنتا ہے اور یہ پایڑی بکروں کا آتا ہے افغانستان کی طرف سے یہ ہوتا ہے بکرے کا گوشت اس میں چربی زیادہ نہیں ہوتا ہے اس لئے لوگ زیادہ پسند کرتا ہے اس میں دنبے کا بھی لوگ بناتے ہیں لیکن وہ پسند کی اس میں چربی زیادہ ہوتا ہے تو یہ پہلے دیکچے میں لگا دیتے ہیں نیچے سے اسے ہمارے مسالے آجاتے ہیں اس کے اوپر پر ہمارے روشت آجاتے ہیں اس میں آدھا سے تقریباً ایک لیٹر سے ڈیر لیٹر تک پانی اس میں پڑتا ہے پھر اس کے بعد آمیں اس کو دم پے رکھتے ہیں تین گھنٹے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو کول کر کے اس میں پھر آئل ڈال دیتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد پھر اس کو پھر واپس دم پے رکھتے ہیں یعنی لگ بگ اس میں ساڑھے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک بندے کے لئے ایک روش کافی ہے تو اس کے ساتھ دو نان ہے اور سالات رہتا ہے چار سو ساو روپے کا پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں کہاں سے یہاں پہ آتے ہیں پہلے تو صرف یہ چیز خالی بلوچتان والی لوگ آتے تھے جو پتھانا اور بلوچتے ہیں اب ہی ہمارے جو پورے پاکستانی لوگیں جہاں سے بھی آتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جا کے بلوچتان میں روش کائیں گے